اسلام علیکم چلڈرنز میں شکوتہ مہم جو آپ کو فائز ایڈکیشنل انہچور میں اردو پڑھاتی ہے تو آج میرا موضوع ہے دیوان مہرہوم کی یاد میں یہ ایک خاکہ ہے اس کو خاکہ کہتے ہیں کہ جس سے متاثر ہو کر یہ جو شمیم احمد شمیم جو ہے مولوی عبدالقادر دیوان سے متاثر ہو کر اس نیز پر خاکہ لکھا ہے خاکہ میں اس سے پہلے آپ کو سمجھاؤں گی خاکہ کسے کہتے ہیں خاکہ جو ہے اس کو انگریزی میں سکیج کہتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب ہے کسی شخص کی منفرد اور شخص اس کی خاص نمائیہ خصوصیات کو ظاہر کرنا یا لکھنا اس سے متاثر ہوتا ہے جو مسنف ہوتا ہے جو خاکہ نگار ہوتا ہے یہاں خاکہ نگار جو ہے وہ ہے شمیم احمد شمیم جو دیوان مرہوم جو ہے عبدالقادر دیوان سے متاثر ہو کر اس نے اس پر خاکہ لکھا ہے تو خاکہ تب ہی ہم لکھ سکتے ہیں جب اس کے ساتھ اگر کسی پر ہم خاکہ لکھیں گے مگر ہمیں اس کے ساتھ بہت سارا وقت گزارنا ہوگا جب ہم بہت قربت ہوکے اس کے ساتھ یعنی کہ شمیم احمد شمیم کو عبدالقادر دیوان کے ساتھ بہت قربت تھی بہت ملپ نازدی کیاں تھی یعنی کہ بہت سالوں سے وہ اس کو جانتے تھے تب جا کے اس سے پتا ہے کہ اس کے طور طریقوں کے بارے میں اس کے اخلاق کے بارے میں اس کے اتوار کے بارے میں ملپ طبیعت کے بارے میں ہر طرح سے اسے پتا ہے کہ اس کی عبدالقادر دیوان کس قسم کے انسان تھے تو اسی پر اسی کو کہتے ہیں خاکہ اس میں اگرچہ خوبیوں کو بہان کیا جاتا ہے نما یا خوصی صحت کو بہان کیا جاتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ خامیوں کو بھی لانا ضروری ہوتا ہے مگر اس سے کیا ہوتا ہے وہ خامیہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں لگنا نہیں چاہیے کہ اس میں حکارت ہے تانس ہے تو آج میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی دیوان مارہوں کی یاد میں تو یہاں پر اس خاکے کو دو حصوں میں تقسن کیا گیا ہے پہلے حصے میں کیا کہا گیا ہے کہ شیمیم نے فلسفانہ انداز سے حقیقت کو سمجھایا ہے کیا سمجھایا ہے کونسی حقیقت یعنی کہ موت دائمی ہے یعنی کہ موت جو ہے مقرر ہے ایک دن ہر ایک کو اس کا مازہ چکنا ہے مگر یہاں کیا کہتا ہے فلسفانہ انداز کیا ہے شیمیم احمد شیمیم کا کہ اگر ہم کسی اگر کوئی رشتہ دار گزر جاتا ہے چاہے رشتہ دار کے بغیر بھی جو ہوتا ہے دوست احباب جو ہے ان میں سے اگر کوئی گزر جاتا ہے تو کچھ دن تک ہم اس کو یاد رکھتے ہیں اگرچہ وہ ہمارے بہت نزدیک ہوتا ہے کچھ دن تک ہم اس کو یاد رکھتے ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو بول جاتے ہیں تو شیمیم احمد شیمیم یہی کہنا چاہتا ہے کہ جس طرح ہم نے جن کو بلا دیا ہے جو مر چکے ہیں ان کو بلا دیا ہے ہمیں ہم نے تو ایک وقت ایسا آئے گا تو ہمیں بھی یہ لوگ بول جائیں گے چاہے وہ لوگ اپنے ہی کیوں نہ ہو کیونکہ یہ دنیا کا کار کھانا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت ساری آسائشیں تمنائیں کائنات میں جو کچھ بھی گفلت کی چیزیں جو انسان اس میں گفلت ہو کر انسان اس میں مشغول ہو کر اپنوں کو بول جاتا ہے مگر وہ جو مر چکا ہوتا ہے تو یہی کہتا ہے شیمیم احمد شیمی اس کا فلسفیانہ انداز یہی ہے کہ میں موت سے نہیں گبر آتا مگر اس بات سے ڈرتا ہے کہ مر جانے کے بعد اس کے عزیز و اقارب جو ہے بیوی بچے دوست احباب وہ سب اس کو بلا ڈالیں گے جس طرح ہم نے دوسروں کو جو اس دنیا میں نہیں ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو ہم نے بلا دیا تو اس کا یہ وہی کہنا ہے یہاں پہ کھا کے میں کہ دیوان مرہوم جو ہے یعنی کہ عبدالقادر دیوان جو ہے وہ شپیان علاقے میں چوگام نامی علاقے میں پیدا ہوئے تو بچپن سے ہی اس کو پڑھنے کا شوق تھا اتنا شوق تھا کہ دکان پر چائے کپڑا اور نمک یہاں مثال دی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی پڑھائی کا خرچہ چلاتے تھے تو پہلے میٹرک پاس کیا پھر ادی فازل کا امتحان پاس کیا تو یہ دوست تھا شیمیم حمد شیمیم کا تو اسے شیمیم حمد شیمیم جو ہے وہ بہت متاثر ہوئے تھے عبدالقادر دیوان سے تو اچانک اس نے ایک دن سنا کہ پانچ مائے کو شپیان سے چار میل دور رتنی پورا جگہ پر بجلی گھر پڑی تو وہیں پر عبدالقادر دیوان کا انتقال ہوا تو اگر جو کہیں وہ جا رہے تھے تازیت پر شیمیم حمد شیمیم بھی اسی کا انتظار کرتے تھے وہاں پہ لیکن جب اچانک اس کی خبر سنی تو بہت سہم سے گئے بہت صدمہ ہوا اس کو دو دن تک اس نے یاد رکھا عبدالقادر دیوان کا اگرچہ بہت نازدیکیاں تھی اس کے ساتھ لگاو تھا اس کے ساتھ مگر اس کے باوجود بھی شیمیم حمد شیمیم کہتے ہیں کہ آج ایسا یہ ہے کہ دن آج ایسا دور ہے کہ میں نے اس کو ہمیشہ کے لئے بلا ڈالا اگرچہ کہیں دل کے کونے میں تھوڑی سی جگہ ہے اس کی مگر پھر بھی اتنا زیادہ یاد نہیں آتا ہے عبدالقادر دیوان جس طرح وہ پہلے آتے تھے تو اصل میں اس کا یہی مقصد ہے کہ دیوان مرہوم جو ہیں جس طرح ہم نے آج ان کو بلا ڈالا کل میری بھی یہی حالت ہوگی مجھے بھی اپنی بھی اسی طرح بلا ڈالیں گے تو دوسرے حصے میں کیا کہا گیا ہے کھا کے دوسرے حصے میں دیوان صاحب کے خاندان اور عادت و اقلاق ذکر کیا گیا ہے اگرچہ خامیوں کو بھی اس میں لائے گیا ہے مگر ان خامیوں پر خوبیوں کا گمہ یعنی کہ ایسا لگتا ہے اگرچہ خامیوں کو اس طرح لائے گیا ہے یعنی کہ وہ نماز کے پابند بھی تھے عبدالقادر دیوان مذہبی بھی تھے مگر فلمیں بھی دیکھتے تھے تو اس حساب سے یہاں تھوڑی سی خامیاں اس کی لائی گئی ہیں خاکے میں مگر وہاں پر بھی لگتا ہے جیسے وہ حکارت نہیں ہے اس میں بلکہ تانس نہیں کیا گیا ہے تو اس طرح سے شیمی محمد شیمی نے دیوان مرہوم کیا بہت ساری ایسی باتوں کا ذکر کیا ہے کہ مولوی عبدالقادر دیوان کس طرح سے اس نے پڑھا یہ حاصل کی اگرچہ کیونکہ اس دور میں اس کا خاندان لڑکیوں کو بھی یہ غلط سمجھتے تھے پڑھنا لکھنا اس کے ساتھ لڑکوں کو بھی غلط سمجھتے تھے مگر پھر بھی چوری چھپے باپ کا جیب کار کر وہ کتابیں کھرید دے تھے اور پڑھتے تھے کیونکہ پہلے ہی اس کو بچمن سے ہی پڑھنے کا شوق تھا تو اگر میٹرک جو ہے باس کیا دیب فازل بھی کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اور بھی کیونکہ موت نے اس کو محلط نہ دی ورنہ وہ بہت اچھے دیب یا بہت عالم بن سکتے تھے تو اس طرح سے میں نے آج تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالی تو امید ہے آپ نے یہ یاد رکھا ہوگا تو اس پر تھوڑا سا عمل کروگے یاد رکھوگے کہ کیا کہا ہے میں نے بس آج اتنا ہی باقے انشاءاللہ آگے خدا حافظ موسیقی